آج ہم کچھ بدلے کی زیادتی کو اللہ کے لیے معاف کر لیں اور اس کے بدلے قیامت دن اللہ ہمیں معاف فرما دے حدیث اپنات میں ہے جو دوسروں کی حضروں کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ قیامت دن اس کی حضریں کو جلدی معاف فرما دے حضرت حامیر احمد ایک واقعہ لکھا ہے فرما دے ہیں کہ ایک آدم تھا اس کی بیوی سے ہلتی ہو گئی بڑی ہلتی تھی اگر یہ بندہ چاہتا تو اس کو طلاق دے جاتا اس کو گھر گئے جیسا یہ اس کی پٹائی جیسا جو چاہتا حق جانے تھا مگر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میری بیوی سے ہلتی تو ہو گئی ہے مگر یہ اس پر نادم ہے شرمیدہ ہے ریپیٹ کرنی ہے تو انسان ہے تو کاریو جاتی ہے کہ تو کوئی بات نہیں ہے اس کو معاف کر دیتا ہو اس نے اپنی بیو کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی جان دیکھیں تو چرسے کے بعد خامن کی وفات ہوئی کسی نے خواب سے دیکھا تو اس بندے سے سوچا سناو بھئی ہمارے خواب اللہ نے کیا معاملہ کیا اس نے کہا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی اللہ نے مجھے فرمایا خلا موقع پر تیری کی کسی غلطی ہوئی کی تو نے اس کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا آج میں بھی تمہیں اپنے بندہ سمجھ کے سارے معاف کر دیا تمہارے سب کناہوں کو معاف کر دیا تم بلا عذاب سے اللہ چلے جائے تو ہم اگر دوسرے کی غلطی کو معاف کریں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا مجھے معاف کر دیا ہمارے عمت کے جو عقابر تھے وہ مانگ بندوں میں بڑی دل ہی کیا سکتے تھے ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک باندی کی گھر میں کام کرنے والی ایک سے کچھ میمان آگئے تو سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عثمانی کو حکم دیا کہ بھئی کچھ یخنی ہے شوربہ ہے کرم پر گلیا ہو جیسے ہمارے ہمارے یخنی کی تیانہ یہاں بھی کوئی عادت ہیں تو ارگوں میں شوربہ اس طرح سے پینا کہ اس کی آم آدھا تھی چائے نہیں تھی دھمانے میں وہ گرم شوربہ پیا جاتا تھا چنانچہ وہ عورت شوربہ کو گرم کر کے گھرٹن سے ڈال کے آئی جب کمرے میں داخل ہونے رہی تو چل جہاں رہی تھی اور دیکھ کہیں آر رہی تھی پانچ جو اٹھکا تو اس کا جتنا گھرم شوربہ تھا تو سوارہ کا سارہ صحیح نہ حسین رضی اللہ کے جسم کے اوپر آپ کا گیا اب آپ بتائیے اگر گرم چائے جسم کے اوپر گر جائے تو چکلی تکیم ہوگی ہے وہ گرم شوربہ گیا اور آپ کے جسم کو بہت تکیم ہوئی تو آپ نے غصے کے ساتھ اس عورت کی طرح دیکھا کہ کیا بتمیلی ہے کیا بے دھانی کی بات ہے کہ آپ گرم چیز آ رہی ہیں اور اتیار کی نہیں کر رہی جب آپ نے غصے کے ساتھ اس طرح دیکھا وہ بھی اس کی گھر کی رہنے والی تھی مہرم عراض کی سمجھ تھی یہ کتنے اخلاق والے بتے ہیں تو اس نے غصے والے چیرے کو دیکھے کہا بل کا ذکین اللہ رہی غصے کو پی جانے والے جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی تو حسینہ عثمان حسینہ عثمان نے اپنے غصے کو فوراً ضبط کر لیا اور اپنے آپ کو نارمل کر لیا جب نارمل کر لیا اس نے آیت کا اگرہ حصہ پڑھا بلہ آپینہ عثمان اور بندوں کو مان کرتے والے تو حسینہ عثمان نے اس کو فرمایا اچھا چند میں نے تیری وقتی کو مان کر لیا اس نے آیت کا اگرہ حصہ پڑھا اللہ علیہ وقتی کل محسنین فرمایا اچھا چند میں نے تجھے اللہ کے آفتے میں آزاد کر لیا بجائے اس کو سزا دینے کے آپ نے اس بانگی کو آزاد کر لیا خیر کا معاملہ کر لیا تو ہمارے حقابت کے اندر اتنی اپنے درگزر کی عادت تھی آپ سوچیں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے لیے اس کی کو مان کر لیا آج تو میں ہن سہن کو مان کرتی اور نظر اور بھاگری ایک خوزے کو مان کرتی سانس بہو ایک خوزے کو مان کرتی ہم نے دیکھا ہے میاں دیری ایک خوزے کو مان کرتے بدلہ لے کے رہتے ہیں ازاہ و اکبر تغیرہ جن کو ہن لفت ہن کہتے ہیں جن سے محبتوں کا تعلق ہوتا ہے وہاں بھی ہم اپنی دشنی کا انجام دکھا بیٹھتے ہیں اور ان کو مان کر پاتے اگر ہم کسی کو مان نہیں کر پائیں گے تو قیامت کے دن پھر اللہ سے مان کرنے والا کیسے کرنے گی زندگی میں اللہ کے لیے کسی کو مان کرنا سیچنا چاہیے انسان ہے رفتی ہو جاتی ہیں لوگ انچانلے پر کر جاتے ہیں ارادے کے ساتھ پر کر جاتے ہیں مگر انسان ہے رفتی ہو گئی اب اگر مان کر رہے تو مان کر دو اور اس میں ایک بات ذرا اور سمجھنے والی ہے میرے دن چاہتے ہیں کہ یہ پورا مجموع دل کے کھانوں کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ اگر کسی مان سے بلتی ہو جائے اور وہ معافی ماننے کے لیے آ جائے اور کہہ دے گی کہ مجھے معاف کر دیں اور اس مانے کو اتنا بھوستہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں سنے معاف نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں سنجھے معاف نہیں کرتا اس پندے کو چاہیے یہ حوضِ خوصر پر میرے سامنے شک نہ آئے میں اس کی شکر ہی نہیں دیکھنا پسند کرتا جو میرے امتی کے معافی ماننے پر یہ کہے گا میں سنجھے معاف نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حوضِ خوصر پر میرے سامنے آنے کی جلتی نہ چڑے اس لئے اگر کوئی بھی معافی مانگے تو دوسرے کو چاہیے کہ فوراں معاف کر دیا کریں اگر نہیں معاف کریں گے تو قیامت کے نبی علیہ السلام کی شفاہ سے واہر بنائیں اس لئے اللہ کے لئے معاف کرنا اس کو عادت ہونا لی کیے اپنے اندر سے نبرتوں کو عدافتوں کو اور کینے کو ختم کر دی ریئے اور اس کے لئے محبت کے لئے بفت کر دی ریئے ایک مدرگھر پر گئے نماز پر نگاتے تھے بس پر نگی میں پھر دھر آتے تھے ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ ہوتا تھا تھیلے کو ہمیانی کہتے ہیں اسی تھیلے میں ان کے پاس پیسے بھی تھے باقی بھی چیزیں تھیں جو بھی تھی ضرورت کی اتنا جو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے تھیلے میں پیسے ہیں چنانچہ وہ ایک تھیلے پر کھڑا ہو گیا جیسے وہ پڑھنے کیا وہاں سے دھرنے لگے اس نے زبردستی ہوتے اوپر آکے جانا حملہ کیا اور تھیلہ چھین کے بھاگ گیا اب جب تھیلہ چھین کے بھاگ گیا کچھ دور آگے گیا تو اس کی بھنا ہی جنی گی کہی اسے کئی مطبعہ ہاں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا ہے ہاں کے آنکھ آگے اندھیرہ آ گیا اب اس نے رونا شروع کر دیا لوگ میں پوچھا روتے کیوں کہیں لگا میں نے ایک بڑے کیا اس کا خیلہ چھینے اور میں نے لگتا ہے اس نے بگوہ دی اور اس کی بگوہ کی وجہ سے اللہ نے میری بھنا ہی سلسل کر لیا ان کا آپ کیا کریں کہنے میں مجھے ان کے پاس واپس لے جاؤ میں جاں سے ان سے معافی مانتا ہوں چنانچہ لوگ ان کو واپس لیجے گفر لے کر آئے اس نوجوان نے بڑے میاں سے معافی مانی بڑے میاں آپ نے بردواب کی میری بنائی چلی کہ اکلیس میں جماعت کر دیں بڑے میاں نے جواب دیا نوجوان پریشان نہ ہو میں نے تو اسی وقت سے جماعت کر دیا تھا اب لوگ بڑے حیران یہ بطاہ ان کے پیسے چھنے کے بھاگیا ہے اور یہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ نے کیسے معاف کر دیا بڑے میاں نے کہا کہ میں نے ایک بات یاد آگئی تھی کیا بات یاد آگئی تھی بڑے میاں نے کہا کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دنے میں اسلام کی امت کے لوگوں کے جھڑوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جب تک ان کے مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوگا میں اس وقت تک انتظار کر رہا ہوں گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا میرے درے میں خیال آیا یہ میرا خیال چھنے کے بھاگیا ہے اگر میں نے اس کو معاف نہ دیا قیامت کے دنے میں مقدمہ پیش ہوگا اور کتنی دیر اس کے فیصلے میں لگے گی کتنی دیر میری وجہ سے میرے آنکھا کو انتظار کرنا پڑے گا جنت میں جانے میں دیر لگے گی میرے وجہ سے آنکھا کو دیر نہ ہو میں نے اس کو معافی کر دیا نہ مقدمہ پیش ہو نہ میرے آنکھا کو دیر لگے جنت میں ڈالے ایک وقت تھا ہمارے اخلاق کتنے اچھے تھے ہم بھیوں توچھتے تھے کہ جھڑے سمیٹ تو ختم کر دو قیامت کے دن ہمارے آنکھا کو ہمارے جنت میں ازتادار رکھتا دے کوئی حیرت میں جو آج دیر میں یہ نیت کرے کہ میں نے فلان کی زیادتی کو معاف کر دیا اور فلان کے ساتھ زیادتی کو ختم کر دیا اور آج میں دشنی کی وجہ دوستی کی زندگی گداروں گا تاکہ قیامت کے دن ہمارا مقدمہ بھی ٹیشنا ہو اور تیرے آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن انتظار کے انتظار میں بھی دنائے نہ بڑے حضرت خاندی نظام دیر آیار رحمت اللہ علیہ کے ایک مرین ساتھ ویٹ مرکبہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ خرام کی بھائی جو بہت تن کرتا ہے وہ اصل میں حضرت سے انوزی لینا چاہتا تھا کہ حضرت یہ انوزی لے دیں پھر میں اس کی قائد کرنگا پھر میں اس کی خبر لنگا تو حضرت کو میرے راستے میں کانٹے بکھاتا رہتا ہے اس نے مجھے تن کرنا رہا ہے مجھے دینے گنے چھوڑا مقصد یہ تھا کہ اب آپ مجھے بھی جعزت دیں میں بھی کوئی قدم اتھاؤں جب اس لیے پوچھا تو حضرت خاندی نظام دیر اور یا رحمت اللہ نے فرمایا اے دوست اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بکھائے اے دوست اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بکھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بکھانا ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائے گے اے دوست اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بکھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بکھانا ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائے گے تو ہم نے یہی سوچنا چاہیے اگر کسی نے مارے ساتھ برا کیا ہے اگر ہم نے برائی کے جواب برائی سے دیا تو برائی پھین لے گی برائی ختم نہیں ہو سکتی برائی اگر ختم ہوگی تو وہ اچھائی سے ختم ہوگی وہ مارکی اور درگزر سے ختم ہوگی زیادتی کرنے والے کے ساتھ دوستے ضرور کرنا یہ امت کے اور یاد کی صفت رہیا چنانکہ بڑے گذر گذرے ہیں حضرت علی ہنویر احمد صلاح ہے جن کو لوگ کہتے ہیں داتا گھنی بخش رحمت اللہ ہے واقعی بڑے گذرگوں میں سے تھے وہ ایک وقت پر پہشی میں سبر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک دن پہلے حلق کروایا تھا حلق کروا کے انٹینڈ کروا لیکن انہوں نے سر کے بال کٹوائے تھے جب سار کے بال کٹوائے جائے نا تو سر بڑا نرم نرم محسوس ہوتا ہے اور جب پہشی چلی تو تیز ہوا تھی ان کو یقین ہوا کہ میرے سر کے لئے ٹروپی ہے نا یہ اڑ کے کونی میں کلی جائے گی تو انہوں نے سر سے ٹروپی اتار کے اپنی جیل میں ڈالی اور اپنے سکر راپنے میں بیٹھ گئے کشتی کے مسامروں میں چھپ چھپ بچے بھی تھے ایک بچہ گریب سے جدھا اس نے چمک کروا ٹلیٹر دیکھا جھوز کو اچھا لگا اس نے رام سے ٹلیٹی کے اوپر ہاتھ لگایا ان کو بڑا نرم نرم نظر آیا اس نے جا کے دوسرے نرم کو بتایا کہ یہ ٹلیٹ بڑا نرم ہے وہ دوسرا لگایا اس نے آنکہ ہاتھ لگایا پھر تیسرے نے ہاتھ لگایا اب جب بچے ہاتھ لگانے لگے تو بچے شرار کی ہوتی ہیں ان میں سے ایک بچے نے ان کے سر پہ آنکہ دھپی لگا دی تھپڑ لگا دیا کچھوں پیٹھے رہے زکھے کر رہے تھے اب بچوں نے آہستہ آہستہ ان کے سر پہ آکے نہ تھپڑ لانے لگا دی سوالیاں لیکھتی نہیں اور ہستی نہیں عجیز پتکمیزی کا سفان تھا کہ بچے ان کے سر پہ آکے تھپڑ لگاتے تھے اور ساری سوالیاں مرد آکھتے ہستے لگ جاتے تھے اور یہ اللہ کا فقیر بندہ ساموشی زکر بھپائے اپنے اللہ کو بیٹھا یاد کر رہا ہے جب اللہ کے ولی کو اعضاب ہو جائے جائے تو پھر اللہ کو غصہ آیا پیٹھے چنانچہ بچوں نے بار بار ان کے ساتھ ستمیزی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارحام فرمایا علیہ السوالی یہ تیرے ساتھ اتنا زیادتی کر رہے ہیں اور تُو اتنے بڑے دن والا کہ بیٹھا ہوا میری یاد میں لگا ہوا ہے اگر تُو کہے تو میں کشتی کو اُلٹ دوں تاکہ یہ سارے کساتے ڈھو جائیں جیسے یہ ارحام ہوا اگر تُو کہے تو میں کشتی کو اُلٹ دوں تاکہ یہ ساری سوالیہ پانی میں ڈھو جائیں تو کیسے ہیں کہ حضرت علیہ السوالی کی دعا کی ہاتھ اٹھائے یا اللہ اگر آپ کشتی کو اُلٹ دیں چاہتے ہیں تو ان تمام کشتی کی سوالیوں کے دن کی کشتی کو اُلٹ دیں گی کیسے ہیں کہ حضرت علیہ السوالی کی دعا تو بھول ہوئی کشتی میں سوال اتنے مرد عورت تھے ان کو اللہ نے موقع سے پہلے گراہیت کا مقام عطا فرمائے اللہ پوچھتے ہیں اگر سوچائیں تو انہیں کشتی کو اُلٹ دیں پانی میں اور وہ کہتے ہیں اللہ اُلٹ نہیں ہے تو پھر اس کے دل کی کشتی کو اُلٹ دیں تو نیت بنا دیں اللہ نے جوہاں کتبول کیا اور اتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب رکھتے ہیں تو جو کرنے گسروں کو اللہ کے لئے مارس کرتے ہیں وہ ان کی ہدایت کا سبب رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ماتی اور درگزر کی صفت اتا فرمائے اور اس کے بدلے ہم دعا مانکیں اللہ قیامت کے دن ہمیں مات کر دینا ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں اے اللہ ہم تو ان گناہوں کے بوجھ میں دربے ہوئے ہوگے اے اللہ وہ قیامت کے دن ہمارے لئے بڑا عجیب دن ہوگا سارے لوگ دیکھنے والے ہوگے میرے مالک اس دن کی ذلت سے ہمیں بچا دینا ہماری پر کا بوشی کر دینا اے اللہ کس نے بھی ہمارے اتنے زیادہ کی ہم آب کو گواہ پر آتے ہیں ہم نے انسان کو آج کی رضا کے کے مات کر دیا اللہ اس کے بدلے قیامت میں تو ہمیں مات کر دینا اور اب ہمیں وقیہ زندگی پلپت محبت کے ساتھ گزارے کی توفیق اتا فرمار دینا حضیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالی لیلت القدر میں بڑے 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 دنہ گارہ کو مات کر دیتے ہیں شرابیوں کو زانیوں کو لیکن جس پتے کے دل میں دوٹرے کے بارے میں اداوت کو تکیے کی نہ ہوتا ہے اللہ تعالی لیلت القدر میں بھی اس وقتے کو مات نہیں بھرماتے اب آپ سوچئے اگر ہمارے دلوں کے دلوں کے بڑے میں اداوتے ہوں گی دلچیشی ہوں گی تو لیلت القدر میں بھی ایک اتنا خرق نہیں ہوتی تو کیا ہمیں مختلف قیشے ہوگی لہٰذا آج کی اس مبارک رات میں آپ یہ ارادے کر لی گئے اللہ جس نے بھی ان سے زیادتی کی ہم آج کی رضا کے لیے اس کو مات کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے معمود صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمت کے دن ان مقدمات کی بڑے سے انتظار میں بھی نہ رہنا پڑے اور ہم نے اس کو آج کے لیے مات کیا اور اللہ ہم اتنی بریاد کرتے ہیں آج قیمت کے دن ہماری جنگیوں کو بھی مات کر دی 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 گا اور اللہ ہماری کسٹر سے ہمیں بچا دی 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 دا سلام اس پر دیں جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے سلام اس پر دیں جس نے گھلیاں سن کر دھوائے دیں سلام اس پر دیں جس بتے پھیارmi اور بست فرمایا کہ گیرے گئے اچھو تو تو ہر بھی گلے لگاتا ہے بروں کو گلے لگانا کیا ایک آسان کام نہیں ہوتا نشات اللہ کے قرآنہ تو سب کو آتا ہے مزاجوں سے مہدے گرسوں کو کھاملے ساتھیں ہم بروں کو معاف کر دے اللہ کی رضا سے لیے پھر دیکھیں اس کے پر لے ہماری زندگی میں کتنی برکتیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری زندگی کو رحمت سے بھر دے گئے ایک مدرب اُسمان شہر آبادی کے حضر اللہ ان کی بقالہ کی اوقات تھی گریانے کی اور اس زمانے میں چاندی میں رکھائے ہوتے تھے یہ کعبت پلاستک کے رکھائے ہی ہوتے تھے جنسی نوٹی ہوتے تھے سکھے ہوتے تھے چاندی کے سونے کے پرے ہوئے ہم نے بھی اپنے مطلب میں وہ زمانہ دیکھا ہے جو سکھے ہاتھوں میں زیادہ چلتا تھا اس کا فرنٹ کے مطلب اس سے گھیج جاتا تھا تو دکاندار دیکھ سے کہتا تھا یہ کھوٹا سکھے واپس لے جاؤ ان کے ساتھ کی ایسا ہوتا کئی لوگ ان کے پاس سکھے لے کے آتے ہیں اور کو کھوٹے ہوتے تھے مگر ان کو بریا جاتا تھا یہ کھوٹا سکھے لے کے آیا ہے میں سودھا دے کے جاؤں گا اب میں نے کہہ لیا کہ میں نہیں سودھا دیکھتا اس کا دل سکھے گا اس کو چکلی پہنچے گی وہ کھوٹا سکھا لے رہے تھے اور سودھا دے لیا کرتے تھے پھر کھوٹے سکھوں کو دکان کے کھوڑے میں رکھ لیا کرتے تھے چنانچہ ان کی زندگی میں کھوٹا دھیر مد گیا تھا جو انہوں نے لوگوں سے کمول کیے تھے اللہ کی شان دیکھیں عثمان شہربادی رامسلہ ہے بیمار ہو گئے حکیموں نے اسے ریوان لے گیا کہ لیے آپ کی بیماری لائے آج ہے اب بس آپ کا پک آنے والا ہے عثمان شہربادی رامسلہ ہے سوئے پر لکھے ہوئے چیز بستر کے اوپر اچانک تبیہ زندگی خراب ہو گئی جب تبیہ خراب ہو گئی ان کو محسوس ہو گیا کہ میرا وقت قریب ہے وہ اپنے چاہوئے پر بیٹھ کے اور اللہ سے دعا مانگی لگے گئے دعا مانگی یا اللہ میں سارے جنگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکھوں کو قبول کرتا رہا اللہ تم بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کرمائے اے اللہ میں سارے جنگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکھوں کو قبول کرتا رہا اللہ تم بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کرمائے دیکھئے کیسے دعا اللہ حکام نے مانگی ہم یقین کرتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ بیرمانی کا معاملہ فرمایا ہوتا اور ان کے لئے جنت کا پیسہ کر دیا ہو لہذا آل ہم نے دل میں یہ ارادہ کرے کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی برائی کی ہم نے اللہ کی رضا کیلئے اس کو معاف کر دیا اور پھر یہ دعا مانگیں اے کریم آتا اس کے بدلے تو قیامت کے دن ہمارے دنہوں معاف فرما دینا وآخر اللہ وآلہ الحمدللہ حیرت رہا